آکے بتا کوئی مانے نہ مانے وہ ضرور مانے گا جس کا نام ابو بکر ہے اس کی وکری نظر ہے اسی لیے ہم نے اس کا نام رکھا صدیق ہے اس کے دل میں تیری ہر بات کی تصدیق ہے یہ مسئلہ بلکل ٹھیک ہے کیوں جی ہے نعرہ تحقیق نعرہ ہیدری نعرہ غوشیہ اہا پیسے ایک بات صوفیان ہے آہا نقش بندیت کے مہراج حضرت با یزید بستام آپ فرماتے ہیں قیامت کا جب دن آئے گا اللہ کا وعدہ ہے وجوہویں یوم ازن نادرتن الہ رب ہا نازرہ قیامت کا جب دن آئے گا اللہ اپنے پیاروں کو دیدار کرائے گا ان کو اپنے حسن کے جلوے دکھائے گا اب بڑی عجب بات فرماتے ہیں ساری مخلوق انبیاء چھوڑ کے باقی ساری مخلوق پہ اللہ حسن کی ایک تجلی فرمائے گا اور صرف ابو بکر صدیق پہ الگ ایک تجلی فرمائے گا نہیں سمجھے ایک صدیق کے لیے جھلک جدا ہے باقی ساری خلق جدا ہے یہ کیوں ساری مخلوق پہ ایک جلوہ صدیق پہ تنہا ایک جلوہ فرمایا خود صدیق ہے مصطفی کا جلوہ فنافر رسول تو بہت لوگ کہلاتے ہیں لیکن اس کی منزل پہ صرف صدیق ٹھیک جاتے ہیں فنافر رسول کی جو منزل حضور فنافر اللہ کی منزل پہ تھے یہ حضور کی فنافر اللہ کی منزل تھی اور فنافر رسول کی منزل سب سے پہلے جس ہستی کو حاصل ہوئی صرف یہ نہیں کہ روحانیت صرف یہ نہیں روحانیت حضور کی صدیق میں سرائیت کر گئی بلکہ حضور کی روحانیت بھی حضور کی نورانیت بھی اور حضور کا حسن بھی صدیق اکبر میں سرائیت کر گئی وہ جو ہجرت کی رات تھی میرے نبی کی اور صدیق کی ملاقات تھی ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک روایت جو مشہور ہے اس میں ہے تین دن تین رات ہوتی رہی محبوبوں کی ملاقات نہیں تھی کوئی تیسری ذات بس اللہ ہی اللہ باقی دو ہستیاں ہیں عشق کی مستیاں ہیں اور شاہ عبدالحق محدثِ دیلوی کہتے ہیں کہ بعض روایات میں بارہ راتیں بھی آتی ہیں اگر بارہ دن اور بارہ راتیں انہیں لمی ملاقاتیں نقش بندی مجددِ نقش بند حضرتِ خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر مہمان آئے آپ کی عادت تھی اپنے ورد وظائف پورے فرماتے مہمان آگئے لنگر میں چوکے اب اگر ان کا بندوبست فرماتے ہیں تو ورد وظیفے سے جاتے ہیں اگر ورد وظیفے مکمل فرماتے ہیں مہمانوں سے جاتے ہیں آپ کا ہمسایہ اللہ نے ایک نیک نانبائی روٹی پکان علا بنایا اس نے جو دیکھا سائن سرکار کے مہمان چوکے آگئے ہیں آج کیوں نہ میں یہ نیکی کروں ساری زندگی روٹیاں پکاتا رہا ہوں سالن پکایا روٹی پکا کے فٹ آیا آکے کہا سرکار آپ اپنے وظیفے پورے فرمائیں روٹی میں لائیا ہوں لنگر میں یہ کھلائیں فقیر آیا موج میں لینے کے لیے بھی کوئی طریقہ چاہیے وصول کرنے کے لیے بھی کوئی فقیر کو موج میں دریا کو موج میں لانے کا بھی طریقہ چاہیے اس نے طریقہ بنایا فقیر موج میں آیا فرمایا تُو نے ہمیں خوش کیا ہوں اب ہم تجھے خوش کرتے ہیں منگ انہیں آکھیں ہوں ہو گئی اکل تھے عشق دی جنگ وہ آدھے نے منگ جے ہوندہ کوئی بے وکوف انہیں آکھ نہ سی دو چار مجان دیوا دے ہو اے دو کنال اللہ کارنر پلاٹ ہی دیوا دے ہو اے ہوتل جڑا ہے نا پی سی اے ہی دیوا دے ہو انہا آکھیں آنے پھر فقیر نے آکھیں آئے تے دنیا کی منگنی منگیے تے ذرا چاج نال منگیے تے راج نال منگیے انہیں نان بائی روٹیاں پکانا لا تنوری اتو تنوری سی ویچو نوری سی اہا اے عشق دی مجبوری سی انج منگنا ضروری سی تے نان بائی آکھیں آ فقیرہ آخ دیتا ہی فرمایا آخ دیتا ہے مو نکل جو گیا ہے انہیں آکھیں آ جے آ گئے ہو دین تے پھر سانوی انج بڑھاؤ جسے تسی ہو انہیں کیا بندے دیا پھترا آسان عمران لائیا اے ایوے نئی فقیریاں آئیا آسان راتان لائیا آسان دن لائے آسان جنڈی لائی آسان عرام گوایا اے اوکھا یار آیا تے تُو چار روٹیاں پکائیا تو انہوں نہیں سمجھا آئیا کدھے کدھے اے جی بھی نصیب جاگ اٹھے دین چار روٹیاں تے ایک سال اندے پیالے تے بھی کم ہو جاندہ ہے پر چاج چاہی دا ہے ذرا ڈھانگ چاہی دا ہے اے دے واسطے بھی رنگ چاہی دا ہے اے دے واسطے بھی کوئی فقیران دا ہمسایا ملانگ چاہی دا ہے پہلے ذرا فقیران دے نیڑے آ پہلے ڈیرے لا کچھ دن روٹی پکا پھر نیڑے آ پہلے نیڑے آ روٹی پکا پھر ویڑے آ پھر لطف اٹھا اب آپ سمجھ گئے کیا کہا اس نے کہا جیوں دے تُسیو سانو اوجدہ کر دےو فقیران کے ازال ماں کچھ اور مانگ انہیں آکھا نہیں دے نہیں تے دے اپنا رنگ دے نہیں تے دے اپنا رنگ اساں بان کے روانگے تیرے ملانگ اسی بھی آ گیا تنوران تو تنگ اے حضور اے جیڑے تواڑے فقیرانے انہیں وہے کے بندہ بولی جاندہ ہے نہیں سمجھائی تبا اللہ جاندہ ہے اوہ میں ایک ویکھیا اوہ پرزے انج کردہ سی تے کچھ عرصے تو بعد میں رنگ بدلیا ڈھنگ بدلیا پورا ہی ملانگ بدلیا اور میں آکھا ہے ایک ہی ہویا انہیں آکھا ایک فقیر آیا سی انہیں بس ہمیں سبق پڑھایا سی تھوڑا جار رنگ چڑھایا سی اتن بس ہمیں آیا سی حسین کوئی شباب وے چھا حسین کوئی شباب وے چھا شور محشر نکاب وے چھا گزر دے لاشیں دے ڈھیر لائی گے اجنت قاتل حجاب وے چھا نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے ہیدری نارے غوثیہ جیوے 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 آستان علیہ فقیر آبا شریف اللہ کرے یہ رنگ سلامت رہے اور میں میرا دل کرتا ہے میں کہوں کہ حضور میاں صاحب نے یہ جو سلسلہ کیا نا خان کا اور درسگاہ کو جوڑا ہے وہ جو بیچ میں اتنا بڑا گئے پایا تھا خندقیں آگئی تھی انہوں نے خندقوں کو پاٹ کے پھر ہمیں دوسری تیسری صدی کی طرف پلٹایا ہے بڑی مدت کے بعد ہمیں جلوہ یار کا نظر آیا اللہ پاک ان کی نسلوں کو جزا دے ورنہ اللہ کی قسم ہم روتے تھے کہ کبھی خان کا بھی درسگاہ بنے گی کبھی درسگاہ بھی خان کا بنے گی اور انہوں نے پھر چو مکھی جنگ لڑی سست فقیر ہوتا تو بیٹھا بن کے پیر ہوتا ہے کہاں پھر آنکھ میں یہ تیر ہوتا ہے یہ جو تیر جگر کے پار ہے اس کے پیچھے بھی ایک سرکار ہے میں کہاں تھا قابل کہ یہ شرف یہ مجھے شرف ملتا یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا واہ وی کانیا میں تیرے نام کو توں نہیں تے کان کمینی نو جان دا سی میرے گل پٹا تیرے نام والا تیرے نام نو جگ سو جان دا سی تیرا نام لے کے لنگ پار ویسا میں نو آسرا تیری شان دا سی لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر سارا فیض محبوب سبحان داسی تے میں تھوڑا سا اس لفظ کو مروڑا دے دوں یہ یہاں تو صوفی زفر عباس صاحب ہیں مظہر عباس صاحب ہیں میں نے ایسے مظہر الحمدللہ درجنوں ہم نے دیکھے یہ سارے مظہر ہیں جہاں بھی جاتے ہیں کہیں بچیاں پڑ رہی ہیں کہیں بچے پڑ رہے ہیں کوئی سڑک پہ چل رہے ہیں کوئی سیڑی پہ چل رہے ہیں اور سب کا ایک ہی رنگ ہے جسے دیکھو محمدی ملنگ ہے اس کی ضرورت ہے اور یہ جس درد کے ساتھ جس درد کے ساتھ اس مرد نے یہ جھنڈا اٹھایا اور پھر ناکس نہیں کامل لوگوں کو بنایا اور اپنے لخت جگر میں نے حضرت کی بلا عزیز محترم صاحب زادہ والا شان محمد آصف صاحب کو دیکھا میرا جگر ایس ہے میں چڑیا جیسا آدمی شیر ہو گیا میں نے کہا جے پیران دے پتر این جو ہون پھر کیوں فرشتے سا دیتے رین جو ہون انشاءاللہ مجھے آس ہے آس ہے امید ہے ارمان ہے یہ جو راوی ریان ہے یہ بھی ایک پورا جہان ہے وہاں بیٹھا حضور کی امت کا مرد میدان ہے انشاءاللہ خیر ہوگی کرم ہوگا بھرم ہوگا دین ہوگا شرم ہوگا انشاءاللہ خیر ہو ہاں باقی بھی اللہ او نان بائی روٹیا پکانا لے آکھے آ اپنے جیا بنا ان آکھا ظالمان میری یاں تے عمران لنگ گئیاں پبان بھار تے توں ہونے آیا ہے انہیں آکھا پھر آپ پہ جو آکھے یون مکرینا انہیں آکھا اوہ ہور نے جیڑے بول دے کجنے تے کھول دے کجنے تے دول دے کجنے آسان جے آکھ دے نہیں دے آکھ دے ہاں تے کرنے جو بول زبانوں نکل گیا اوہ تیر کمانوں نکل گیا فرمایا پھر آکھا آکھے اس کو کہتے ہیں فقیروں کی جبان میں توجہ جو ہے اتحادی بس کریم فرمایا مراکھے ہو کے توجہ اتحادی ڈالی بھار گئی نانبائی کی تھالی بنا دیا اس کو بھی گلشن محمد کا مالی اب نکلے والی اور مالی ادھر والی ادھر والی ادھر مالی دنیا تماشا تک رہی ہے رنگ بھی آو رہا ہے ڈھنگ بھی آو رہا ہے شکل بھی آو رہا ہے عقل بھی آو رہا ہے لوگوں نے کہا لوگوں سوچو ایک نقش بندی پی رہا ہے ایک عبید اللہ احرار کا فقیر ہے حضرت مجدد کا یہ سوڑا پی رہا ہے دو منٹ میں بندے کو یہ بنایا ہے بس یہ تھوڑی سی ملاقات کا فیض پایا ہے اور جس نے سب کچھ ماہ محمد کے نام لگایا ہے اور تین دنیا بارہ دن رات پاک محمد عربی کو گود میں سلایا ہے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ کو مکڑے سے نہیں ہٹایا ہے سوچو اس نے کتنا فیض پایا ہے مبارک جڑا والا والے ہو تم نے ان کا جشن منایا ہے اور بزم کا صدر حضرت میاں صاحب کو بنایا ہے شکر ہے سلامت یہ ہمارا سرمایا ہے بارہ دن یا تین دن تین رات اور باقی حضور علماء نے لکھا کہ ایک سامپ آیا تھا شاہ عبدالحق محدث دہلوی حضور کی امت کا حضوری ولی میرے مجدد پاک کا ہم عصر بزرگ وہ فرماتے ہیں ایک سامپ نہیں سامپوں کی بھیر تھی ایک سامپ نہیں سامپوں کی بھیر تھی اور اتنے بچھو تھے کسی نے ادھر سے پکڑا کسی نے ادھر سے پکڑا کوئی یہاں سے کاٹ رہا ہے کوئی یہاں سے کاٹ رہا ہے لیکن صدیق نے کہا کروں تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جان فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں تن من دن سب تجھ پہ وار دیوان میں وار دیوان کونین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا میرے ہاتھ عرشت میرے ہاتھ عرشت کہنات ہوہے تیرے نقش قدم تُو گھول سٹا میرا خاجہ فرید کہتے گھول گھتا سوڑے عربی دینا تُو پال بچے اس کا سوے بیا اتنے سب اتنے بچھو لڑ رہے ہیں نپاو ہلاتا ہے ایس حدیث کے راوی حضرت عمر ہیں حضرت عمر روتے تھے صدیق کے قصے سناتے تھے روتے تھے حضرت عمر اور کہتے تھے لوگ کو ایسا یار بتاؤ کون کرتا ہے ایسا پیار بتاؤ مجھے کوئی ایسا دلدار پہردار بتاؤ ایسا کوئی چاوکی دار بتاؤ سامپ لڑ رہے ہیں بچھو لڑ رہے ہیں نپاو ہٹاتا ہے نا حرکت میں وجود آتا ہے وہ عشق کی دنیا کا لکھ داتا ہے مبارک اسے جو صدیق کے جشن مناتا ہے ہائے ہائے بچھو لڑ رہے ہیں جب سامپوں نے پاؤں کھایا اللہ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ حضرت عمر حضور حضرت عمر روتے تھے اور کہتے تھے جب زہر نے پورے جسم کو ایک ایک رگ میں اتر گیا پورے بند بند سند سند بال بال میں زہر اتر گیا تو زہر نے رستہ بنایا کیونکہ نہ ہاتھ ہلایا عشق نے نہ پاؤں ہلایا اوے لنگھنا پارتے پچھنے لانگے کر دھو اندھارتے دردہ کی ہوئی اپنا نہ اٹھ رکھواتے چاپارتے رنگدہ کی ہوئی یہ عشق ہے یہ عشق رسول ہے یہ صدیق ہے یہ بلکل ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جس وقت پورے بدن میں زہر اتر گیا تو اس زہر نے حضور رستہ بنایا اب موشے دھار نکلتی صدیق نے کہا کہیں یار بے آرام نہ ہو جائے بے چین نہ ہو جائے کچھی نندر ٹوٹ نہ جاوے راستہ زہر نے آنکھ سے بنایا آنکھ سے آنسو آیا اب اگر ابو بکر کی آنکھ ادھر ہوتی ادھر گرتا ادھر ہوتی ادھر گرتا لیکن صدیق نے آنکھ آنکھ یار دے مکھڑے دے راکھ صدیق مزے کائنات دے چک سارا جگ واقھ دے صدیق واقھ آئی تھے آنکھ راکھ ہزور سریکی زبان میں کہتے ہیں جے آوے ہزور سارے 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 سمجھاؤنے ہیں جے آوے آکھ دے ویڑھے ویچ جے آوے آکھ دے ویڑھے ویچ این نوٹی آکھ آکھ بھالنی نہیں آئے آئے جے یار کا دے آ جاوے نہ آکھ دے ویڑھے ویچ این نوٹی آکھ آکھ بھالنی نہیں او پلکا چم چم پیار کرے کرے منتا لاکھ آکھ بھالنی نہیں اردو میں کہیں کبھی یوں بیا میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سہر نہ ہو مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سہر نہ ہو غیر کو دیکھا ہے غیر کو دیکھا ہے غیر کو دیکھا ہے نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے غیر کو دیکھا ہے اے آنکھ دے بڑے کام ہون دے پرشالہ آنکھ ویچ آنکھ ہووے اے تُس ہی سمجھ دیو بس اہمیں آکھ پھر دی پئیے تقدیر پھر دی پئیے آئے کیا کہا کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سہر نہ ہو غیر کو دیکھا ہے نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے اللہ فقط نگاہ سے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا فقط نگاہ سے فقط نگاہ سے حضور فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا اللہ دلے بینا بھی کر خدا سے طلب کے آنکھ کا نور دل کا نور نہیں لوگ تماشا سمجھتے ہیں دل کے جو اندھے ہیں من کے جو گندے ہیں گندگی کے پلندے ہیں نفس کے بندے ہیں غلط ان کے دھندے ہیں شیطان کے بندے ہیں انہیں کیا پتا کہ نظر کی طاقت کیا ہے یار کے مکڑے پہ نظر رکھ پھر یار نظر اٹھاوے گا لگ پتا جاوے گا پھر یار کے ساتھ یار مدینے جاوے گا پورا مدینہ پلٹ کے آوے گا جیڑے نظر اٹھاوے گا سمجھ نہیں پاوے گا فقیر کیڑے تھے پیر کیڑے گدا کیڑے تھے شہنشاہ کیڑے کوئی صدیق دے حد جمعے کوئی رسول دے حد جمعے نہیں سمجھ آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری یہ توجہ ہے یہ کیا ہے یہ توجہ ہے درد جس دل میں نہیں وہ دل نہیں درد جس دل میں نہیں وہ دل نہیں یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں جو نہ تڑپے زیر خنجر وقت قتل کشتہ تسلیم بسمل نہیں یہ کوئی صدیق سے پوچھیں صدیق آنکھ رکھی آئی آنکھ ٹکائی اب اندر زہر ہے اب دائیں نہیں دیکھا دائیں نہیں دیکھا بلکہ نینن میں جو آن بسو 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 میں نینہ جھاں پھیلوں نہ میں دیکھوں غیر کو نہ توہے دیکھن دوں کبھی یوں بیا میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سہر نہ ہو مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سہر نہ ہو نہ رات مکے نہ جھات مکے جے میرے وصوچ ہوئے جے میرے وصوچ ہوئے میں سجنانوں محشرتی فجر تک روک لما جے میرے وصوچ ہوئے میں سجنانوں محشرتی فجر تک روک لما نہ رات مکے نہ جھات مکے نہ نظر کرم دیبات مکے نہ رات مکے نہ جھات مکے آپ ٹھیک چاس لیتے ہیں اس مرشد اول کا صلیقہ یہی ہے اور اس صدیق کا طریقہ یہی ہے اکھ ویچ اکھ وہ تو دعائیں مانگا کرتا تھا کہ کدے ایو جی رات آوے کدے تیری میری ملاقات آوے جتے ہور کوئی نہ ہووے میں تینوں تک جی کردائے تینوں ویکھی جاوا اور تیرے وجو رب ملدا جی کردائے تینوں ویکھی جاوا ایک رات گزری دوسرا دن گزرا تیسرا دن آیا تیسری رات آئی اتنی لمبی ملاقات محبوب نے پوچھے آسی رب نبی کو لو پوچھ دائے اردیتا یا محمد سونیا ہون خوش ہے نبی صحیح پوچھ دے سان ابو بکر اردیتا ہون خوش ہے ہون توڑے دو بکو پوچھے اردیتا ہون خوش ہو ہون خوش ہو میری پھر دعا ہے میرے صدیق کا کرم جاری رہے میرے صدیق کا بھرم جاری رہے میرے صدیق کا فیضان جاری رہے اور بس صورت فقیر آباد بھی بس صورت راوی ریان بھی جاری رہے میرے صدیق کا فیضان جاری رہے تے ماہی میرا جتے پاب دھردا اتھے اگدہ سرودہ بوٹا ماہی میرا جتے پب دھردہ اُتھے اُگدہ سرودہ تُس ہی سمجھدار ہو زفرمیاں ماہی میرا جتے پب دھردہ اُتھے اُگدہ سرودہ پیر وارس شاہ کے ایسی وارس شاہ میرے کرم سو لڑے آن جاگے وارس شاہ میرے کرم سو لڑے آن جاگے حضور میاں صاحب کی پوری زندگی آپ کے سامنے آئے وارس شاہ میرے کرم سو لڑے آن جاگے خیت اُگیا بھنیاں دانے آن جاگے اوے بھنے دانے قدے نہیں اُگدے پر کتے کتے اینج بھی ہوندائے جے یار ویڑے آوے تے کرم کماوے بھنے دانے نہ کھیت اُگدائی سبزہ بڑھ دائے کولشن اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پانی بھرن سہیلیاں پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے اللہ تعالی میری یہ ٹوٹی پھوٹی حاضری قبول فرمائے اللہ میرے صدیق کا فیضان جاری رکھے میرے صدیق کے پیاروں کا فیضان جاری رہے یہ فیضانِ قرآن جاری رہے یہ فیضانِ اسلام جاری رہے اللہ تعالی ہمارے پیاروں کی جان سلامت رکھے ایمان سلامت رکھے یقین سلامت رکھے سونا دین سلامت رکھے ان کی شکلیں سلامت رہے ان کی اقلیں سلامت رہے ان کے نقش قدم سلامت رہے ان کے کرم سلامت رہے اللہ تعالیٰ میری یہ حاضری آپ کی یہ حاضری اور میرے ان بھائیوں کی یہ چاکری یہ زفر عباس اور یہ ہمارے مظہر عباس یہ ہر وقت ہوتے ہیں سائیوں کے پاس اور انہیں ہیں سائی چکھے راس پتہ نہیں ہونے کیڑی رکھی بیٹھن آس انہا دا بھی پروگرام ہے کچھ لٹو لٹان چکر پاوندہ اللہ کرے کہ سائی لٹاوے تے سب دے ہی سیوچ خیرات آوے واخر دعوان آنے الحمدللہ یہ تھے تو باب دی بکار اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے اس صدیق اکبر کی حصی وہ حصی ہے ماشاءاللہ یہ ہے عشق والے عشق والی بات سامجھتے ہیں اللہ پاک خان صاحب نے اسے اتا فرمائے آج بھول چکے ہیں ہم رس سے تو بھٹک چکے ہیں نہ عزت ہے نہ برکت ہے نہ سکون ہے ہر پاسے پریشانی پریشانی ہے اس کو پچھو کنی تعلیم ہے بی اے ال ال بی اے بچیاں دی لیکن آج مسلمانوں ہم مارے لٹے گئے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم امتی کس کے ہیں ہم تعلیم کس کی پڑھتے ہیں اگر عالم دین ہوتے لوگ کی کھتے بھی لے کھاتے خندیر کھاتے کوئی ماں نہ ذراہ کرتا کوئی بچی نہ ذراہ کرتا اللہ انہوں نے زندگی دے انہوں نے ہمارے ہمیں رستہ دکھائے ہیں عالم دین کب رسال اسے کزر جاوے چالی دن تک مردت عذاب نہیں ہوتا آج ہم بچے نو پڑھاتے ہیں آٹھ جماعت کہ نہ وہ اگیا جا رہا ہے اندر نہ پیچھے تھا آٹھ سال اگر دورہ حدیث کر لے بھی نہیں وہ آٹھ کلاس میں آٹھ سال دورہ حدیث کر لے بھی تو رسال جگرہ زمان کی نہیں چکے ہاں وہاں پتہ چال جائے تو پھر تا جناب واقعہ واقعہ پھر تا بچہ نو تسری عالم دین ضرور پڑھاؤ گئے اس وقت سے جب زمان جو رب نے چکے تو ساری مخلوق روزہ رب دیندہ ہے پلے خرچ نہیں بندے پنچی تے درویش جدہ تقوار رب کے انہوں رزق ہمیں جدو رب کے یقین ہو جائے رب انہوں رزق دیندہ ہے لوگوں پتہ چال جائے نوکری یہ چھوڑ دیں منہوں رزق بانٹی بھی نیسر سے آر دیں جسے تندہ کامل مرشد کی نظر ہوئی جدو دا کامل مرشد پھڑیا مہرے مکہ سب سے آپ پہ ہوئی نہ بزار جانا پہندہ ہے نہ سمان خریجنا پہندہ ہے نہ کاریاں خریجنیاں پہندہ ہے نہ کپڑا خریجنا پہندہ ہے اللہ صاحب نے سمجھتا فرمائے جدہ شرط باب ہوئی کیا انہوں فکر ہوندہ ہے بلدردہ سودا لیاندہ کوئی فکر ہوندہ ہے انہوں کو پتہ ہے میرا باب شرطی ہے تے باب انہوں نے پھر پتہ چل دا ہے تے جسر پتہ چل جائے نا دی میرا رب میرے شرط ہے پھر انہوں پھر کرنی رہی دا نہ کاروبار کا صدقہ نہ مال اولاد کا صدقہ ہم تکھاتے ہیں خدا کے جارکات جس بات سے میں دور داما سرکار نظر رکھ دے دل خوش ہوتا ہے میرے مرچد میں نار ہوئے نار ایک ہبارہ نہ لپیتر ہے میرا مرچد بھی نار میں نے مریض بھی نار مل گئے ادھر میں کوئی ڈاکٹر کنو سر فراد ادھر میں کوئی ڈاکٹر عمران ادھر میں کوئی وکیل تھا ادھر میں کوئی ماشاءاللہ مدربا صاحب میرے مرچدی نگاہتا صدقہ میں تک اللہ صاحب کو ساتھی کو نزی اس نے دستار بھی کو نزی رکھنے والا آج جدر ہی جائیے ہم کراچی گئے یہ رنگ میں کھا واپس آئے ایر پر تو اترا باہر آئے تو میں آگے شہد آجے کراچی میں پھر دیا باہر ہوگا جائے بندے اسے طرح بندے ایر پورتے میں سوچایا جار شہد میں آگے میں نہیں دی ساں ایک یا راوی کیا پڑا کراچی ہے ایک ہور آگے یہ دنی رویکھیت رنگ بکھر اگر میرا کیتا صحیح نہ ہوتا بچمندہ سبق ملے ہے سید ہو اس کا اترام عدب کرنا عالم دین ہو اس کا قدر کرنا پیر ہو یہ تین دیا دوامہ مجھے ملیا صدا دے گھر دی مجھے نوکری مل گئی صدا دے گھر دی مجھے نوکری مل گئی اور نور بھی صدا دے گھر دا ہے نوکری بھی سرکار دے گھر دی ہم میں تو کچھ ایک خریجی بھی نہیں پہتے لوگ پٹرول پامپ لاتے ہیں پھر وہ تیل خریدتے ہیں پھر وہ ٹیک بھرتے ہیں پھر آگے بھیجتے ہیں ہم نے تو آپ نے نبی کا میرے مرشد نے فرمایا ہمارے پاس ہے ذکر کا کارخان